36 گڑھ کے کشوی منتری ربند چوبے کا بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ بستر کی فیضہ کو دوشی تک کرنے والوں کا پریاس کیا جا رہا ہے اور جو کی 36 گڑھ کے لیے دروہ کی پور ہے بیجے پی کے شاسن کال میں بستر کو نقسل گڑھ کے نام سے جانا چاہتا ہے لیکن ہماری سرکار میں نقسلی گھٹناوں میں کمی آئی ہے وہیں کیدار کشپ کے ویڈیو پر انہوں نے کہا کہ کیدار کشپ ابھی بستر جاتے ہوئے روئے ہیں ان کا رونا بھی جاری رہے گا بستر کے لیے بیجے پی نے کیا کیا یہی تو وہ پوچھ رہی ہے اور وہاں کی جنتہ 15 سال بیجے پی کی سرکار تھی اب یہ تو اتر کتنا بند بلائے ہیں اور کتنا چھوڑے ہیں یہ تو جن لوگوں نے آہود کیا ہے وہ جانے لیکن جس طریقے سے بستر کی فضا کو دوسیت کرنے کا پریاس ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے پورے چھتیز گھڑ کے لیے دوربھاگ کی جنک ہے بستر کو پہلے جب 15 سال ڈاکٹر رمن سنگھ کی حکومت تھی تو نقسل گھڑ کے روپ میں جانا جاتا تھا ابھی تو کیول نرائنپور جاتے وقت روئے ہیں چھتیز گھڑ کے جنتا آنے والے سمیہ میں یہ آنسو ان کا لگاتار جاری رہے گا بستر کے لیے آپ نے کیا کیا یہی تو لوگ جاننا چاہتے ہیں 15 سال بستر میں آپ نے حکومت کیا آپ کی سرکار تھی اب آپ رونے گانے لگ جائے دیش میں قانون ہے تو جو کانون کا اندر کوئی بھی چاہموئے ہو آپ جو چیڑ ساڑ کرے گا لڑائی کرے گا اس کو پر کروئی ہوگا یہ بونے والا جو ویڈیو آئیڈر ہو رہا ہے کدار کشم کا وہ کیا بتانا چاہتے ہیں وہ شانبوتی بتانے آ رہا ہوگا مہے سا کرنے والا ہم بل کے جو پندرہ سال کا یاد آ رہا ہے ابھی جو پندرہ سال کا یاد آ رہا ہے